اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایرر اینڈر سٹائلز اوکے اور ہمارا چپٹر نمبر ٹو ہے میجرمنٹ سب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میجرمنٹ کہتے کس کو میجرمنٹ ہم کہتے ہیں جیسے فار ایزمپل کہ کسی چیز کو میجر کرنا ٹھیک ہے جیسے فار ایزمپل ایک سکیل ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ سکیل کی جو ہے پیمائش کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک جو سکیل ہے فار یہ سکیل ہے یہ سکیل ہے یہ لووزیں سینٹی میٹر رکھا ہوتا ہے اور یہاں زیروں سے مجرمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ماں تربوںز کی بھی گرام p White یعنی نہیں مجرمنٹ سینٹی میٹر آپ کے پاس کوئی بھی چیز یا کوئی بھی میٹو کیسل ہے آپ اس کو میجر کرنا چاہ رہا ہے کیسے سینٹی میٹر ہے آپ اسے سینٹی میٹر سے میڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا فٹu میں یاellہ کسیور بازم پل ایسے تس ریش کہہ رہے ہیں ایک اس نہ مجر سے آپ نے کیا لیے Urs کو میجھر کر لیے کہ یہ کتنے سینڈیمیٹر ہے یہاں سے ہم اسے میجھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں میجھر ہے ٹھیک ہے جو میجھر مینٹ ہوں وہ ہمیندر جگہوں پر یوز کرتے ہیں وارجمیٹ ٹھیک ہے ہی لوگ شکول ہیں بھی مولد میں جانتے ہیں یا جیسے وارجمیٹھ حکام لوگ لگنے کوئی ریکٹ Thi voleیاji ٹرائنگل یا کوئی سرکل بنانا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ میجرمنٹ کا جو ورڈ ہے وہ ہم لوگ use کرتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں ایرر کے اوپر ہم لوگ بیسیکلی ایرر کیسے کہتے ہیں اور اس کے کتنی ٹائپ سے ہم اس کے بارے میں ابھی مطلب جانیں گے اس کے بارے ہم study کرتے ہیں first of all ایرر کیا ہے ایرر کیا ہے the difference between actual and measure value اس کو ہم لوگ ایرر کہتے ہیں ٹھیک ایکچول value کونسی ہوتی ہے اور measure value جیسے for example کسی چیز کی کوئی actual value ہوتی ہے اوکے اور اس کے بعد ہم نے for example اس چیز کی ہم نے measurement کی اور ہمارے پاس جو measurement کی جو value آئی اس میں جو difference تھا اسے ہم لوگ کہتے ہیں error for example جو کہ actual value ہے کسی چیز کی actual value اگر کسی چیز کی جو ہے وہ ہے for example کتنی ہے 25 cm for example آپ نے for example جو measure کی ہے value کسی چیز کی وہ کتنی آئی آپ کے پاس measure value for example 24.5 cm اب جو بیچ میں difference ہے جو point five کا بیچ میں difference ہے یہ جو difference ہے point five کا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں error اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسے ہم لوگ error کہتے ہیں تو کیا ہم نے study کیا the difference between measured value and actual value is called an error ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھی actual value تھی 25 cm اور ہمارے پاس جو ہے یہ کون سی value تھی major value تھی 24.5 cm آئی اور اس میں یہ difference کتنا آیا point five cm کا اس میں difference آیا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں error ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم discuss کرتے ہیں types of error error کی کتنی types ہوتی ہیں error can be classified into following three types okay dear students اب ہم error کی types number one is error کی جو type ہے وہ کیا ہے personal error number one کیا ہے personal error personal error کیا ہوتی ہے personal error for example ہم لوگ کسی چیز کی measurement کر رہے تھے ٹھیک ہے اس میں measurement کرنے سے جو کہ for example جو observer ہے جیسے for example جو measurement کر رہا ہے اس سے جو mistake ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں personal error ٹھیک ہے okay جیسے for example آپ نے کیا کیا تھا آپ نے یہاں پہ measurement کرنے میں کیا کیا for example آپ سے scale جو ہل گیا for example آپ سے measurement کرنے میں mistake ہو گئی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں personal error ٹھیک اس کے بعد کیا ہے systematic error systematic error ہم لوگ کسی کہتے ہیں یعنی جو اس کا second name ہے instrumental error ٹھیک ہے یعنی جو instrument میں یعنی مطلب کوئی mistake تھی یا instrument ٹھیک نہیں تھا اس کی وجہ سے جو آپ کی measured value ہے اس میں جو مطلب کہ error آئے گا جو difference آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں کیا systematic error یا instrumental error ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے third ہمارے پاس جو error ہے اس کا نام ہے اس کا جو error کی types ہے اس کا نام کیا ہے random error random error ہم لوگ کسی کہتے ہیں random error یہ ہے کہ for example کہ جو for example جو system ہے جیسے for example ہمارا جو nature ہے for example جو environment ہے اس کی وجہ سے جو کہ error میں یعنی جو ہم لوگ کسی چیز کو measurement کر رہے ہیں جو nature کی وجہ سے اس میں جو کمی بیشی آئے گی for example جو change آئے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں random error for example جیسا کہ جو environment آئے سے for example اس وقت جو ہے ہم لوگ ایسی چیز کی measurement کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ اس وقت جو temperature ہے وہ کیا ہے بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے for example temperature بہت کم ہے اور ہم لوگ اس چیز کی measurement کر رہے ہیں for example آپ کیا کر رہے تھے ایک iron road ہے آپ اس کی measurement کر رہے تھے iron road ہے آپ اس کی measurement کر رہے تھے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اتنا تو بتا ہو جیسے for example iron road ہے سردیوں میں جو چیزیں وہ کیا ہو جاتے ہیں آپ اس میں سکڑ جاتی ہیں اور گرمیوں میں کیا ہو تھا ہم نے اس کا جو ہے روم temperature پہ ہم نے کیا کیا تھا اس کو ہم نے major کیا تھا اس کی for example جو لیندھ تھی for example اس کی لیندھ کیا تھی 4cm ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ اب ہم بس جو temperature تھا وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا جو اس کی لیندھ ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرینس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے جو مطلب کے نیچر کی وجہ سے یعنی environment کے change ہونے کی وجہ سے جو اس میں ڈیفرینس آیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں random error ٹھیک ہے for example environment کا change ہو گیا یا temperature بہت کم ہو گیا جس کی وجہ سے کیا ہوا اس کا جو ہم نے for example ہم نے error نکالا یعنی ہم نے اس کی measurement کی وہ کتنا آیا for example 3.9 cm ہے تو یہ جو point 1 cm کا جو ڈیفرینس آیا ہے point 1 cm کا جو ڈیفرینس آیا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے یہ آیا ہے یہ کس کی وجہ سے environment کی وجہ سے آپ کے ٹھیک ہے nature کی وجہ سے آیا ہے یعنی temperature کے کم ہونے کی وجہ سے آیا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہم لوگ کہتے ہیں random error ٹھیک ہے تو دیور سٹوڈیں آج ہم لوگ ہم نے کیا سیکھا آج ہم لوگ نے یہ سیکھا ہے کہ error کس کو کہتے ہیں اور ہم نے basically کیا سیکھا ہے کہ اس کی کتنی types ہوتی ہیں دیکھیں ہم نے کیا سیکھا کہ error error کیا ہوتا ہے difference between measured actual value اور measured value کی درمیان جو difference ہوتا ہے اس کو ہم لوگ error کہتے ہیں اس کی basically three types ہوتی ہیں number one کیا ہے personal error اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کیا ہے جو person سے جو mistake ہوگی کسی چیز کو measure کرنے میں اس کو ہم پرسنل ایرر کہتے ہیں اور جو انسٹرومنٹ میں انسٹرومنٹ کی میسٹک کی وجہ سے یعنی فار ایزمپل جو ایرر میں چینج آئے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انسٹرومنٹل ایرر اور جو کہ ماہول کی وجہ سے جو ایرر میں یعنی جو میجرمنٹ میں چینج آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں رینٹم ایرر یہ تھا ہمارا آج کے لیکچے ڈیل سٹوڈنٹ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تھینکیو